موسیقی الفاظوں کا شوق نہیں خاموشی کا رتبہ ہے الفاظوں کا شوق نہیں خاموشی کا رتبہ ہے وہ شاتر لوگ ہیں بدلنا چاہتے عادت ہماری آپ دیکھ رہے خاص بات انڈیا میں ہوں سنجے سرہ آپ دوان درشکوں کا خاص بات انڈیا کے اس نیوز بولٹن میں بہت 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 سواغت ہے آئیے سیدھے سیدھے آپ کو جوڑتے ہیں خبروں کے ساتھ ہمارے پاس جو سے جانکاریاں آ رہی ہیں کچھ انفارمیشنز آ رہے ہیں ممبئی سے ہمارے پاس جانکاریاں آ رہی ہیں سکرین پر اس تصویر کو دیکھئے اس تصویر میں فلم سٹار چنکی پانڈے اپنی پتری انانیا پانڈے کے ساتھ نظر آ رہے ہیں فلم سٹار جنہیں سوپر سٹار کہہ سکتے ہیں شاروک خان کے پتر آرین خان کے بعد اب چنکی پانڈے کی پتری انانیا پانڈے کو انسی بی نے آج اپنے دفتر بلایا اور ڈرگز ماملے میں پوچھتاچ کی انانیا پانڈے کے لیپ ٹاپ اور موبائل فون کو جبت کر لیا گیا ہے کافی دیر تک انانیا پانڈے سے پوچھتاچ کی انسی بی کے ادھیکاریوں نے اور ایک خبر سے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں ہمارے پاس سوچنا آ رہی ہے کہ کیندر سرکار نے دیوالی بمپر سے نواز دیا ہے دیوالی سے پہلے ہی دیوالی کا تفہ دے دیا ہے جو سرکاری کرمچاری ہیں کیندری سرکار کے سرکاری کرمچاری ہیں اور پنشنرز ہیں ان کا مہنگائی بھتتہ بڑھا دیا گیا ہے تین پرتیشت تک تین فیضلی تک مہنگائی بھتتے کو بڑھا دیا گیا ہے اس سے کیندر سرکار کے کرمچاریوں میں کافی خوشی دیکھی جا رہی ہے ان سوچناوں کے بعد ہم آپ کو لیے چلتے ہیں سیدھے سیدھے اہم خبروں کی طرف ہمارے پاس ایک خبر آ رہی ہے بہت ہی اہم خبر ہے بانگلہ دیش میں جو گھٹنا گھٹ رہی ہے ہندووں پر اتی اچار کی جانے کی بات سامنے آ رہی ہے اسے لے کر تمام شہروں سے ہمارے پاس جو خبر آ رہی ہے کہ ہندو سنگٹنوں کی طرف سے ویروت کیا جا رہا ہے پشم بنگال کے آسن سول میں بھی ہندو جاگرن منج کی طرف سے ویروت پردرشن کیا گیا اور اس موقع پر ہندو جاگرن منج کے تمام نیتاؤں اور کارکرتاؤں نے بانگلہ دیش کی سرکار کے خلاف نارے بازی کی اور کہا کہ بانگلہ دیش میں درگا پوجا کے دوران جس طرح سے ہندووں پر اتی اچار کیا گیا اس کا ویروت ہونا ہی چاہیے موسیقی 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 اس موقع پر چرکنڈا نگر پریشت کے اپادیاکش جیپرکاش سنگھ سہیت دوسرے لوگ خاص طور سے موجود تھے ان کی موجودگی میں یہاں کورونا یودھاؤں کو سممانت کیا گیا دوسرے لوگ خاص طور سے موجودگی میں یہاں کورونا یودھاؤں کو سممانت کیا گیا دوسرے لوگ خاص طور سے موجودگی میں یہاں کورونا یودھاؤں کو سممانت کیا گیا دوسرے لوگ خاص طور سے موجودگی میں یہاں کورونا یودھاؤں دوسرے لوگ خاص طور سے موجودگی میں یہاں کورونا یودھاؤں جگہاں کورونا یودھاؤں دیکھیں آج سو کروڑ پار سو کروڑ کیا پار یہ سواسط کے لیے جیون رچک بھیکسن کا ایک سو کروڑ ڈوج آج پار کیا ہے اور اس کا ہم لچ پورا کر لیے ہیں بھارت کے اوجسپی پردھان منتری نریندر بھائی موڈی کے نتک میں پھری بھیکسنے سنتا ایک سو کروڑ ڈوج آج ہم لوگوں نے پار کیا ہے اور بھارت کی جنتہ نے اس بھیکسن کو لینے میں آگے بڑھ کر دلچسپی دکھائی ہے بھارت کے جو ہیں کروڑنا سے لرنے والے کروڑنا جدھا ہیں ان لوگوں نے بھی آگے بڑھ کر کروڑنا کے سمیہ بھی اس جیون رچھک بھیکسن کو جنتا کے بیچ جنتا کو دینے کے لیے اپنی محنت سے اپنے آپ کو لبھ کر آیا ہے اس لیے آج ہم سبھی اس اپنے اجے پسوان مکھیا جی کی اس پنچائت بھون میں اپستیت ہو کر پردھان منتری جی کے نتکوالی اس کروڑنا سے لرنے والی بھیکسن کو دینے والے کروڑنا جدھاؤں کو پسوگچ اور انگ بستر دے کر سممانت کرنے کا کام کر رہے ہیں جے پرکاس سنگھ ڈپٹی چیئرمن شرکنڈا منس کلٹی کے براکر میں آج گجراتی سماج کی طرف سے شرط اتصف منائے گیا شرط اتصف کے موقع پر کئی طرح کے کارکرم یہاں کیے گئے رنگا رنگ سانسکتی کارکرم کیا گیا پارمپریک طریقے سے اس موقع پر وہ کھیتی تھی کہ طور پر موجود تھے کلٹی کے ودھائیت راپٹ رجے پوددار انہوں نے اپنے وقت تبعے میں گجراتی سماج کے پرتی دھنیوات گیاپیت کیا انہوں نے کہا کہ پرانی پرمپراؤں کو گجراتی سماج کے لوگ آگے بڑھا رہے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ یہاں جو ہے سماج سے جوڑے کلاکاروں نے اپنی کلا کا اظہار کیا اس موقع پر اور بھی کئی گھڑمانے لوگ خاص طور سے موجود تھے ہمیں ایک نمات درمہ کرنے کے لئے اور ہمارے پٹی گرام تواکے میں موسیقی 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 کو سمبانت کیا گیا درگا پوجہ کے دوران پشم بنگال سرکار دواجہ توارج نیم بنائے گئے جو گائیڈ لائن تیہ کیے گئے ان گائیڈ لائنز کا پالن کرتے ہوئے درگا پوجہ کا آجن کیا گیا اس سمیتی کے طرف سے اس موقع پر خاص بات میڈیا سمو سے جڑے لوگوں نے سمبانت کیا مہابیر سمیتی کے تمام پدادی کاریوں کو اس موقع پر ہمارے سمباد داتا نے بات چیت کی مہابیر سمیتی کے سچو کرشنا گپتا سے ہمارے آج مہابیر سمیتی کے طرف سے آئے تھے اور ہمارے مندیر کو سموانی رکھییں بہت ہی اچھا رکھا ہے موسیقی